بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز سکس پائنٹ فائف سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز سکس پائنٹ فائیو کا فرسٹ کوسٹین ہے جس کی سٹیٹمنٹ میں ہاں پر پہلے لکھوں گا فائنڈ این ایکویزن فار ہم نے ایکویزن فار ایلپس ہم نے ایکویزن فائنڈ اوٹ کرنا ہے جس میں ہم نے with the given data مطلب ہمیں کچھ elements given ہے یا کچھ data given ہے ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے ہم نے ایکویزن فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کوسٹین میں یہ بھی کہا گیا کہ and sketch its graph ایکویزن بھی فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور اس کا graph بھی فائنڈ اوٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو سکیچ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پر اس کے 10 parts ہیں ٹھیک ہے فرسٹ پارٹ کو سب سے پہلے ہم یہاں پر solve کرتے ہیں فرسٹ پارٹ میں ہمیں جو elements given ہیں یا جو data ہمیں given ہیں وہ کیا ہے 2 foci ٹھیک ہے ہمیں given ہیں جس کے coordinates ہیں plus minus 3,0 یہ ہمارے پر foci کے coordinates given ہیں اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے and the minor axis of length and the minor axis minor axis of length 10 یعنی کہ minor axis کی length ہمیں given ہے جو کہ 10 units ہیں تو یہ 2 چیزیں ہیں ایک foci ہے اور length of the minor axis ہمیں given ہے ہم نے equation of the ellipse find out کرنی ہے اور اس کو پھر sketch بھی کرنا ہے ellipse کو تو ہم کس طرح سے یہاں پر دیکھتے ہیں find out کرتے ہیں اس کی equation سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ فقائے کے جو ہم نے general coordinates دیکھے تھے وہ کیا تھے فقائے of an ellipse ٹھیک ہے تو فقائے کے یہاں پہ میں لکھتے جاتا ہوں coordinates تھے plus minus c plus minus c,0 یہ ہمارے پاس فقائے کے elements ہوتے ہیں general coordinates ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس ان دونوں کو اگر ہم compare کریں تو c کی value یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے c کی value is equal to 3 ٹھیک ہے تو جب c کی value ہمیں پتہ چل گئی ہے تو c کس کے equal ہوتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا c equal ہوتا ہے a e کے ٹھیک ہے c is equal to a ہی ہوتا ہے اور پھر c already ہم نے کہہ چکے ہیں کہ is equal to 3 ہے مصد product of eccentricity and a is equal to 3 ہے یا پھر c b is equal to 3 ہے اس کے علاوہ چلیں یہ تو ہم نے فقائے سے element funded کر لیا c کی value یا a e کی value ہم نے دیکھ لیا تو minor axis کی جو ہمیں length given ہے اس کو ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں minor axis کی length ہم نے جو ہے یعنی کہ introductory lecture ellipse کے introductory lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 b کے equal ہوتی ہے length of minor axis ٹھیک ہے 2 b اور وہ 2 b پھر اب ہمیں given ہے کہ 10 کے equal ہے length of minor axis تو یہاں سے ہم b کی value find out کر سکتے ہیں b is equal to 5 آ جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب یہ دو values ہمارے پاس آ چکی ہیں ایک c کی value اور ایک b کی value ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے equation find out کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس e کی value بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے a کی value بھی ہونی چاہیے ابھی تک ہم نے a کی value نہیں find out کی ٹھیک ہے تو ہم اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری supposition تھی ٹھیک ہے equation جب ہم find out کر رہے تھے general equation جب ہم find out کر رہے تھے ellipse کی اس وقت ہم نے ایک supposition کی تھی ایک چیز assume کی تھی کہ b square is equal to a square into one minus e square یہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ supposition جو ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی help سے ہم اب b کی یعنی کہ یہاں پر value پوٹ کریں گے اس کے بعد a کی value ہمارے پاس automatically ہا جائے گی تو یہاں پر b کی value آپ 5 پوٹ کریں 5 square is equal to a square into one minus a e square ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں تو e کی value بھی نہیں یہاں پر پتا تو e کی جگہ ہم کیا پوٹ کر سکتے ہیں ہم ایسا کریں گے کہ اب اس bracket کو open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 5 کا square چلیں یہ تو 25 ہو جائے گا تو a square into one is a square minus a square into e square is a square e square یا پھر a e کا whole square ہم لکھ سکتے ہیں اوپر میں نے جو c is equal to a e لکھا تھا یہ اس لئے میں نے لکھا تھا کیونکہ ہمیں بعد میں یہ ہم use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ a e کی جگہ ہے یعنی کہ آپ c لکھ سکتے ہیں اور c کی value use کر سکتے ہیں جو کہ 3 ہے تو یہاں میں 3 پوٹ کر دیتا ہوں 25 is equal to a square minus 3 کا square تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں 25 plus 9 is equal to a square ٹھیک ہے مطلب میں اس کا 3 کا square لے کے میں نے اس کو left side بھی لے گیا ہوں یہ negative تھا یہاں پہ left side بھی جائے پوزیٹیو ہو گیا اور a square is equal to آ چکا ہے 34 ٹھیک ہے تو اگر آپ a کی بھی value find out کرنا چاہیں تو دونوں سائٹ پہ آپ square root لے سکتے ہیں square root of 34 ہو جائے گا a کی value ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس a کی value بھی آ چکی ہے اور ہمارے پاس b کی value بھی آ چکی ہے تو میں جنرل equation یا standard equation لکھتا ہوں ellipse کی وہ کیا ہوتی ہے x square over a square plus y square over b square is equal to 1 یہ ایک general equation ہے جس میں فقائے plus minus c کاما 0 اس کے coordinates ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر 0 کاما جو ہے plus minus c ہوتا تو پھر ہم second equation use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں فقائے given ہے وہ plus minus constant کاما 0 ہے ٹھیک ہے تو مدلب کہ plus minus c والا فقائے ہم use کریں گے اور اس یعنی اس کے مطابق ہمارے پاس equation of ellipse یہ بنتی ہے x square over a square plus y square over b square is equal to 1 اب a square کی جگہ ہم اس کی value use کریں گے اور b square کی جگہ ہم اس کی value use کریں گے b کی تو b is equal to جب ہمارے پاس 5 ہے تو b square کس کے equal ہوگا 25 کے equal ہوگا اب a square اور b square کی value یہاں پر put کر دیتے ہیں x square divided by 34 plus y square divided by 25 is equal to 1 یہ ہمارے پاس آ چکی ہے required equation of ellipse ٹھیک ہے جو اس question میں ہمیں required تھی ایک تو یہ ہم نے equation find out کر لی اب ہم نے جو ہے اس کو sketch بھی کرنا ہے اس کا graph بھی sketch کرنا ہے تو graph کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بس کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں چلیں ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ اس کو میں x y axis بنا لیتا ہوں پہلے اس کو vertical straight کر لیتے ہیں یہ y axis بن گی اس کے بعد اسی طرح سے x axis بھی ہم اس کو straight کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے بس آ گیا x y axis ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اوپر ellipse کو جب sketch کریں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس طرح سے ellipse یہاں پر ہم بنا لیں گے اس کو بالکل center میں یہ میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس جو ہے ellipse کی شیپ آ جائے گی اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے فقائی تو چلیں ہمیں given ہے وہ ہم یہی پہ جو ہے وہ draw کر لیتے ہیں فقائی کے elements ہیں پلس مائنس 3,0 جو ہمیں question میں ہی given ہے تو یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ one unit two unit three unit suppose ہم اسے کہتے ہیں یہ 3,0 point ہے ٹھیک ہے focus one ٹھیک ہے 3,0 positive focus ہے یہ اور negative side پہ one two and three یہ negative 3 point ہے ٹھیک ہے minus 3,0 یہ ہمارے پاس ہے فقائی میں نے یہاں پر plot کر دیا اس کے بعد ہمیں کیا کہ چاہئے vertex جو ہے vertices ٹھیک ہے مطلب vertices بھی چاہئے ہیں co vertices بھی چاہئے ہیں ٹھیک ہے سب ہم نے یہاں پر sketch کرنا تو vertices کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس a کی value اوپر آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں a کی value ہے square root of 34 تو vertex کس کے equal ہوتا ہے مطلب جب ہم equation use کر رہے ہیں x square over a square plus y square over b square is equal to 1 یہ والی equation اب جب ہم use کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس vertex جو ہوتا ہے اس کے coordinates کیا ہوتے ہیں plus minus a,0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس vertex ہوتا ہے تو a کی value already ہمارے پاس ہے تو مطلب vertex ہم کہہ دیں کہہ دیں گے vertices کیا ہیں plus minus square root 34,0 یہ اس کے coordinates بن جاتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر mention بھی کر دیتے ہیں کہ یہ point جو ہے ٹھیک ہے یہ vertex کلاتے ہیں vertices کلاتے ہیں اور اس کے coordinates کیا ہیں پلس مائنس square root 34,0 اس کو a کا نام دے دیں اور اس کو a' کا نام دے دیں یا اس کو a کا نام دے دیں ٹھیک ہے جو بھی جس طرح بھی آپ کر لیں تو یہاں پر یہ بھی بلکہ یہ negative 34 ہوگا negative square root of 34,0 اور یہ positive ہوگا کیونکہ یہ right side پہ ہے positive 34 square root zero vertices بھی اب ہمارے پاس آج چکے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ہوگا co vertices ہمیں چاہیے ہوں گے تو co vertices جب ہم یہ equation use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس b کی value بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے coordinates ہوتے ہیں co vertices کے co vertices اس کے coordinates ہوتے ہیں zero comma plus minus b ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس co vertices آئے گا zero comma five اور zero comma minus five یہ ہمارے پاس co vertices ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پہ plot کر دیتے ہیں ان دونوں points کو یہ point جو ہے zero comma five بنتا ہے positive ہے ٹھیک ہے اس کو b کا نام دے دیں اور اس طرح سے یہ zero comma minus five point بنتا ہے اس کو b' کہہ دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے co vertices بھی میں نے plot کر دیا vertices بھی plot کر دیا فقائے بھی plot کر دیا اب اور کیا چیز ہم یہاں پر plot کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی point آپ find out کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس equation موجود ہے ellipse کی تو اس میں آپ y کی یا x کی کوئی بھی value پوٹ کریں اور y find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سپوز میں کرتا ہوں کہ چلے میں اس کو پہلے تھوڑا سا rearrange کر لیتا ہوں y square is equal to بلکہ y square over 25 ہے تو y square over 25 is equal to 1 minus x square over 34 اس کو تھوڑا مزید ہم solve کریں تو y square is equal to 25 divided by 34 into 34 minus x square یہ میں نے اس کو y square کے لیے solve کیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر میں x کی value جو ہے if x میں put کرتا ہوں 3 square root of 34 divided by 5 یہ point میں اگر put کرتا ہوں ٹھیک ہے plus minus v تو پھر ہمارے پاس y کی values کے آ جاتی ہیں y کی values ہمارے پاس آ جائیں گی plus minus 4 ٹھیک ہے آپ put کر کے دیکھ لیں تو یہ y کی value یہ آ جاتی ہیں جب ہم x کو 3 square root of 34 divided by 5 put کرتے ہیں تو اچھا یہ 2 points ہمارے پاس آ چکے ہیں کون کون سے 2 pair points آئے ہیں کہ ایک ہے 3 square root of 34 divided by 5 comma 4 اور 3 square root of 34 divided by 5 comma minus 4 یہ 2 points ہیں اب ان دونوں points کو آپ جو ہے put کر سکتے ہیں بلکہ چار points یہ بنیں گے اس کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں ایک دفعہ یہ positive دونوں positive دونوں negative ایک positive اور ایک negative لکھ لیتے ہیں 3 comma 34 divided by 5 comma minus 4 اور first one negative minus 3 square root of 34 divided by 5 comma 4 یہ چار points آتے ہیں ان کو آپ plot کریں اگر آپ نے ellipse exactly وہی بنانا ہے یعنی کہ equation کے مطابق ہے تو آپ یہاں پر points plot کر سکتے ہیں suppose میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ point بن رہا ہے دونوں positive والا ٹھیک ہے x-coordinate بھی positive اور y-coordinate بھی positive اور یہاں پر جو ہے x-coordinate negative ہوگا minus 3 square root of 34 divided by 5 comma 4 اور y اس میں positive ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر point لائے کر رہے ہیں جو جس کا x-coordinate negative ہے اور y بھی negative ہے 3 square root of 3 square root of negative 3 square root of 34 divided by 5 and minus 4 اسی طرح سے ایک یہاں پر point ہوگا ٹھیک ہے جس میں x-coordinate positive ہے 3 square root of 34 divided by 5 اور اس میں y-coordinate جو ہے وہ negative ہوگا تو اس طرح سے آپ points plot کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان points کو آپ join کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس ورٹسز بھی ہیں کو ورٹسز بھی ہیں اور چار points مزید آپ کے پاس آ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ ان سارے points کو جب جوائن کریں گے تو آپ کے پاس ایک ellipse کی shape سامنے آ جائے گی تو اس طرح سے یہ ہم نے یہاں پر sketch کیا ellipse کو اور سب سے پہلے تو اس کی ہم نے equation find out کی ہے اس کے elements find out کرنے کے بعد تو یہ question number one کا part number one تھا تو باقی parts آپ اس کے خود سے try کریں گے اب ہم next question یعنی question number two پر jump کریں گے question number two کی جو statement ہے وہ میں یہاں پر سب سے پہلے look ہوں گا question number two میں ہمیں کہا گیا find the center find the center center point ہم نے find out کرنا ہے اس کے علاوہ فقائی بھی find out کرنا ہے اور eccentricity بھی find out کرنا ہے and vertices اور vertices بھی find out کرنا ہے اس کے علاوہ directrix یا directrices کی values بھی find out کرنا ہے یا اس کی equations ہم نے find out کرنا ہے of the ellipse whose equation is given whose equation is given مطلب کہ ہمارے پاس اس میں بھی کچھ parts ہمیں given مطلب اس میں 6 parts ہیں ٹھیک ہے اس question کے تو ہر ایک part میں ہمیں ellipse کی equation given ہے اور اس ellipse کی equation کو آپ use کرتے ہوئے آپ نے اس کا center point find out کرنا ہے ellipse فقائی find out کرنا ہے vertices points find out کرنا ہے تو چلیں یہاں پر ہم start کرتے ہیں سب سے پہلا پارٹ اس میں میں solve کروں گا پہلے پارٹ میں ہمیں جو equation given ہے x square plus y square is equal to 16 ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ellipse کی equation given ہے تو ہمیں points find out کرنے تو ہم کس طرح سے find out کریں گے سب سے پہلے تو میں اس کو standard form میں لے کر آوں گا اس equation کو ٹھیک ہے standard form کیا ہے ہماری ellipse کی جو میں نے اب یہاں پر لکھی تھی x square over a square plus y square over b square is equal to one یہ میں دوبارہ سے یہاں پر لکھ لیتا ہوں یا پھر ہم اس کو standard form میں convert کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو standard form میں یہاں side پہ بھی لکھ لیتا ہوں x square over a square plus y square over b square is equal to one اب آپ standard form میں اگر دیکھیں تو right side پہ one آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمیں given equation ہے اس میں تو 16 ہے اس کو ہم one کیسے بنا سکتے ہیں کہ پوری equation کو ہمیں 16 سے divide کرنا پڑے گا تو dividing by 16 on both sides تو یہ بن جائے گا x square over 16 plus 4 y square over 16 is equal to 16 over 16 تو یہ divide کرنے کے بعد ہمارے پر اس equation آ جائے گی x square over 16 plus 4 4 وڑتہ 16 ہو جائے گا y square over 4 is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کی shape بن چکی ہے standard form میں یعنی کہ ہمارے پاس equation آ چکی ہے ellipse کی تو یہاں سے اگر ان دونوں equations کو آپ compare کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ a square کی جگہ کیا ہے a square is equal to 16 ہے اور b square is equal to کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے a اور b کی values آ جائیں گے آپ کے پاس a is equal to اگر آپ دونوں sides پر square root لے لیں تو a is equal to plus minus 4 آ جاتا ہے اس کے علاوہ b b is equal to plus minus 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس a اور b کی values آ چکی ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو صرف positive values لینا چاہیں تو a is equal to plus 4 and b is equal to plus 2 اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ center of the ellipse کیا ہوتا ہے center of the ellipse center کیلئے آپ دیکھیں ہمارے پاس ایکویجن کس فارم میں ایکویجن ہے x square over a square plus y square over b square is equal to one کی فارم میں تو اس میں center ہمیشہ ہمارے پاس 0,0 یعنی کہ origin پر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ فوقائی پہ ہم آتے ہیں فوقائی فانورٹ کرتے ہیں فوقائی ہمارے پاس اس ایکویجن کے مطابق کیا ہوتا ہے plus minus c,0 جس طرح سے ہم نے پچھلے question question number one میں بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے اب c کی value تو ہمارے پاس ہے نہیں تو اب ہم کس طرح سے فانورٹ کریں گے c is equal to a e ہوتا ہے یہ ہم نے فارمولا دیکھا تھا اور a کی value ہمارے پاس ہے لیکن e کی value نہیں ہے تو پھر اس فارمولا سے تو ہم c کی value نہیں فانورٹ کر پائیں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ c is c square is equal to a square minus b square یہ بھی فارمولا ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم جو ہے a اور b کی values put کریں اور c کی value ہمارے پاس آ جاتی ہے تو وہ c کی value آ جائے گی 2 square root of 3 2 square root of 3 آ جائے گی اور یہاں پر آپ put کر سکتے ہیں plus minus 2 square root of 3,0 ہمارے پاس فوقائی کے پوائنٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سینٹر بھی ہم نے دیکھ لیا فوقائی بھی ہم نے دیکھ لیا ایکسینٹری سٹی کی طرف آتے ہیں ایکسینٹری سٹی ایکسینٹری سٹی میں یہ ہے کہ جس طرح سے ہم c بھی فانورٹ کر چکے ہیں c is equal to a e ہوتا ہے تو یہاں سے e کی value ہم فانورٹ کر سکتے ہیں c over a اب c کی value بھی ہمارے پاس ہے a کی value بھی ہے دونوں یہاں پر values put کریں c ہے 2 square root of 3 divided by a ہمارے پاس 4 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ put کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا square root of 3 divided by 2 is equal to e ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ہمارے پاس eccentricity کی value بھی آ چکی ہے square root of 3 divided by 2 اس کے علاوہ ہم نے کیا فانورٹ کرنا تھا vertices vertices of ellipse vertices تو vertices کس کے equal ہوتے ہیں vertices a plus minus a,0 یا plus minus a,0 یہ vertices points ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں v سے denote کر لیتا ہوں اور a ہمارے پاس already ہے ٹھیک ہے ہم فانورٹ کر چکے ہیں تو یہ plus minus 4,0 ہمارے پاس vertices کے points آ جاتے ہیں یا coordinates آ جاتے ہیں vertices کے علاوہ ہم نے یہاں پر directices کی بھی equation find out کرنی تھی ٹھیک ہے تو directices directices standard equation کے مطابق x is equal to plus minus a over e یہ equation ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس a کی بھی value موجود ہے اور e کی بھی value موجود ہے تو ہم یہاں پر put کر دیتے ہیں x is equal to 4 ٹھیک ہے plus minus 4 divided by e square root of 3 divided by 2 تو یہ بن جائے گی x is equal to plus minus 8 divided by square root of 3 یا پھر اس کو آپ مزید simplify کر کے لکھیں تو یہ بن جاتی ہے square root of 3 x minus 8 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ مربس equation آجاتی ہے تو مطلب ہم سارے کے سارے جو points اور equations ہم نے find out کرنی تھی lips کی given equation کے مطابق وہ ہم یہاں پر find out کر چکے ہیں تو یہاں پر question number 2 کے باقی parts آپ خود سے try کریں گے اور یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے ہیں next lecture میں ہم question number 3 سے start کریں گے